بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شادیوں والا دیگی سٹائل میں کسٹرڈ بہت زیادہ جو پسند کیا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے انگریڈینٹس ہیں ون لیٹر ہم نے ملک لیا ہے اور یہ ہم نے کریم لی ہے یہ ہے ہماری یہ ہماری ایک سو پچیس ایمل کی کریم ہے یہ تھک کریم ہے اور یہ ہمارا کسٹرڈ ہے پائن ایپل جوس ہمیں چاہیے اس کے لئے ایپل اور بنانا اور ساتھ میں کیک تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہ پین میں ہم نے دوڑ ڈال دیا اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اور اس میں شوگر بھی جائے گی یہ کسٹرڈ ہم نے اس میں دوڑ کسٹرڈ کے لئے رکھ دیا یہ ایک لیٹر دوڑ میں ہم نے یہ کسٹرڈ جو ہے اس کے فور ٹیبل سپون جو ہے ایڈ کی ہیں ساتھ میں ملک ایڈ کیا پھر اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے جب دوڑ کو بوائل آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم یہ کسٹرڈ اس میں ڈالیں گے یہ اس کو بوائل آ چکے اب ہم اس میں سلائٹلی جو ہے یہ پول کریں گے اور کنٹینیوز اس کو سیر کرتے جائیں گے تاکہ اس میں سلام نہ بنیں یہ دیکھیں یہ مرچے سے ٹھیک ہو گیا یہ مرچے سے ٹھیک ہوگا ہے اب ایک دو سیکنڈز کے پاس ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے اور پھر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اتنی دیر تک سٹے ویٹ آتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ کسٹڈ ہمارا ہے اب تھنڈا ہوا چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے یہ ایک کریم کا پیک ڈالوں اس میں اس میں بھی دیکھتا ہے اب یہ دیکھیں یہ اچھا سے بیٹ ہو چکا ہے یہ ایپل اور بنانا میں نے کٹنگ کر لیے تھے اب یہ اس کے اندر مکس کر دوں گے آپ کی مرضی اگر آپ اس میں فروٹ زیادہ مکس کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر لیں اب یہ پائنے پل بھی اس میں میں نے مکس کیا ہے اور پائنے پل جوس جو ہے یہ میں اس طرح سے کیک ہی میں نے لیئر لگائی ہے نیچے اس کے اوکر جو ہے اس سے ڈال موئی تھا کہ یہ کیک اس کا سوفٹ اور جوسی ہو جائے ذرا مجد ہے سارا اس کے اوپر شرفٹ کر دوں گی چلے جی یہ ہمارا جو ہے کسٹر شادیوں والا جو ہے دیگی سٹائل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے اس کے اوپر کوکونٹ ڈالے ہیں اور ساتھ میں جو ہے کرش کی گئے ہوئے بادام اور ساتھ میں بنانا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں آکے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں جزا کرلہ